کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو دعوت کا کام کریں اس سے کیا فیدہ ہے اس سے یہی فیدہ ہے کہ لکھوں لوگ نمازی بن گئے لکھوں لوگوں کا کلمہ ٹھیک ہو گیا لکھوں لوگ اسلام کی طرف لوٹ آئے اسی لیے تو تمہیں چل رہے ہیں تبلیغ ہی نہ ہو تو تم آؤ کے نماز پڑھنا ہے وہ تو فرض ہے تبلیغ حضور پاک نے فرمایا ہے اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے ایک مطلب بھی آتا ہے آگے پہنچاؤ نہیں اصل مجھے آج تک سمجھ نہیں آئے تمہیں اعتراض ہی دین کے کام پہ ہوتا ہے اور کسی کام پہ نہیں ہوتا وہ بھی چالیس دن کے لیے رہے ہیں اوہ جی بیوی بچوں کو چھوڑ گیا ہے یہ جو دو سار کے لیے چھوڑ گیا ہے ہوا ہے ایک کام پر ان کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا ان پر کوئی اعتراض نہیں اصل مصلاح ہے دین کا کام کوئی نہ کرے تبلیغ والے کہتے ہیں اس میں دیارہ سواب بلکل دیارہ سواب تبلیغ کا ایک معاملہ ہے لیکن آپ اسے اٹھا کر دیکھیں نینانوے پرسنٹ نہیں سو کے سو پرسنٹ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ دعوت کا کام لے کر کے غیر مسلموں تک پہنچتے ہیں نہیں وہ تو صرف مسلم آبادیوں میں جاتے ہیں مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں اور لوگوں کے گھروں پر دعوت بھی نہیں کھاتے ہیں ان کا کام صرف اتنا ہے کہ جو مسلمان ہیں اور وہ دین سے بچھڑے ہوئے ہیں ان کے خیالات خراب ہیں وہ شراط کیتے ہیں ان کو دین کی طرف لاتے ہیں آپ اس پروگرام کو جو ایک بنگلے والی مسجد سے اٹھتا ہے پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں چلے جائیے وہ کبھی کسی غیر مسلم کا گھر نہیں جائیں گے کبھی مندر میں جا کر کے نہیں رہے رہیں گے کبھی چرچ میں نہیں جائیں گے کبھی گردوارے میں نہیں وہ صرف مسجد میں جہاں مسلمان آتا ہے پھر جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے عادات خراب ہیں ان کے عطوار خراب ہیں وہ جواری تبیر ہوتی ہے ان کو پکڑ پکڑ کر کے لاتے ہیں اور ان کو دین سکھلاتے ہیں اور اسی کو لے کر نکلتے ہیں کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ مسلمانوں کے دائی ہیں اور وہ غیر مسلموں کے اندر تلقین کر کے ان کو لے کر کے آ رہے ہیں میں اگر یہ کہوں کہ ہندوستان میں یہ کبھی نہیں ہوا اس پر جو پانومت نے یہ تیئے کیا تھا کہ تبلیغی جماعت کے خلاف آپ بیان کریں گے اور ان کی چار باتوں خاص طور پر ذکر کریں گے چنانچہ ان چار باتوں پر سارے حضرات نے اکثر حضرات نے حرم میں تو دیکھتا ہوں نہیں ہوا لیکن اور جگہ پر خطبہ دیا گیا تبلیغی جماعت کے بارے میں پہلی بات یہ کہی گئی کہ یہ بیدتی جماعت ہے اس میں بیدات ہے دوسری بات یہ کہی گئی کہ یہ تبلیغی جماعت یہ صوفی جماعت ہے اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ تبلیغی جماعت یہ دشتگردی کے فیلنے کا دروازہ ہے اور چوتھی بات یہ پوچھی گئی ہے کہ تین دین اور یک چلا اور چار میں نے آپ کہاں سے لائے یہ چاروں باتیں انہوں نے ذکر کیا ہے جواب نرد ہے کہ تبلیغی جماعت کا جو عقیدہ ہے ان کا عقیدہ وہی ہے جو اشرف لی تھانی رمت اللہ لے کا ہے جو شیخ ذکریہ رمت اللہ لے کا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو سمرت العقید میری خود کی کتاب ہے ساڑھے تین سو عقیدیں ہیں ہر عقیدے کے لئے دس آیت دس حدیث لائے ہوں صرف حدیث قول صاحب یہ قول تابی نہیں لائے اور سہائی ستہ سے صرف حدیث لائے ہوں اور اس میں سارا ذکر کیا گیا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ہم دیبندیوں کا عقیدہ کیا ہے تبلیغی جماعت کا عقیدہ کیا ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے خاص طور پر قبر کے جا کر کے قبرستان پر ہم کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے وہ بھی ذکر ہے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زیارت قبور کرو تو زیارت قبور ہمارے یہاں ہے لیکن اہل قبر سے مانگنا جائز نہیں اہل قبر سے سوال کرنا جائز نہیں بلکہ اہل قبر کے لئے صرف استغفار کرنا اور دعا کرنا جائز ہے یہ سارا ذکر کیا اور سارے احادیث میں نے ذکر کیا ہے کیسے بھی دت ہو گئے تبلیغی جماعت والے اس میں دوسری بات کہ یہ صوفی جماعت ہے ہمارے یہاں بیعت کرنے کے سلسلہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس نے بیعت کی ہے لیکن قصوف میں صرف اتنا ہی پیری مریدی میں ہے جتنا کہ اس سے اصلاح ہوتا ہو جیسے کہ شاگرت کی اصلاح ہوتی ہے استاد سے بلکہ اتنا ہی ہے باقی کوئی وہمی چیز دے دے پیر دے دے یا کوئی چیز دے دے ایسا نہیں ہے میں نے ساویت کیا اپنی کتاب کے اندر تو تبلیغی جماعت بیدات کے اندر بلکل نہیں ہے میں بلکہ بیدات سے بہت دور ہے ان سے تو ہزاروں آدمی کا لاکھوں آدمی کی اصلاح ہوئی ہے ایسی جماعت جس سے اصلاح ہوئی ہو لاکھوں آدمی کا پوری دنیا میں فیلے بھی ہو اس کے پارے میں سعودی عرب میں بعدابتہ حکم نامہ جاری کرنا اور حکم نامہ کے ساتھ ہر مجلس پر اس کے خلاف میں بیان کروانا یہ بغیر ہمارے عقائد کو دیکھے ہوئے اور ہمارے چیزوں کو دیکھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے کچھ کا حوالہ دیا مفتی عبدالعزوز انباز کا اور عثمین رحمت اللہ علیہ کا یہ بزرگ لوگ ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے سمرت العقائد نہیں دیکھی یہ لوگ جماعت میں کبھی گئے نہیں جماعت تبلیغ میں بیان کیا ہوتا ہے اس کو گوھر سے انہوں نے نہیں سنا بہر بہر جیسے سنا اس کے بعد انہوں نے فتوہ دی دیا جماعت تبلیغ میں تو اتنی ہی حتیات ہیں کہ چھے نمر سے زیادہ بات نہیں کرنا دیتے سیاسیات پر بات نہیں کرنا دیتے عقیدے پر بھی بات اس لیے نہیں کرنا دیتے عقیدہ ہر ایک آلگ الگ ہے پتہ نہیں کس کا کیا عقیدہ آپس میں اختلاف ہو جائے گا یہاں تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں جماعت تبلیغ میں شوافہ بھی ہے مالکی بھی ہے ہمبلی بھی ہے دوسرے مسئلہ کی لوگ بھی آتے ہیں اس لیے عقیدے پر ان پر بھاک وہ زیادہ نہیں کرتے وہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ دیندار بن جائے آپ تحجد گزار بن جائے آپ اللہ کے رسول کو رسول کے بات ماننے والے بن جائے اس کی وہ تبلیغ کرتے ہیں اس کو وہ سمجھاتے ہیں باقی عقیدے کے بارے میں یا مسئلے کے بارے میں وہ کہتے ہیں اپنے اپنے غلموں سے پوچھو اتنی احتیاط والی جماعت پر اس طرح کا الزام لگانا اور اس طرح کا بیان کروانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہلِ تبلیغ پر بہت بڑا زول میں خود بھی تین دن جاتا ہوں میں بیان کرتا ہوں میں جاتا ہوں ہر تین دن میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں باقی سوال کہ تین دن ارچلہ کہاں سلا ہے بھئی یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں کیا یہ تو اتنے جنہوں میں لوگوں کے اجسلہ ہو جاتی ہے کچھ پلے پڑ جاتا ہے اس لئے رکھا جیسے ششمہ امجان رکھا ہے سال بھر میں بخاری شریف پڑھانا رکھا ہے سال بھر میں قدوری پڑھانا رکھا ہے ایسے یہ تین دن ارچلہ ہے یہ بات آپ کا کوئی سنت یا فرض یا واجب نہیں ہے اس لئے یہ سوال بھی ان کا غلط ہے واقعی ہے رہا کہ تبلیغی جماعت دہشتگردی فیلنک دروازہ ہے یہ بہت بڑا الزام ہے بہت بڑا الزام ہے تبلیغی جماعت تو ہمیشہ دہشتگردی کو روکنے والی جماعت ہوتی ہے کتنے دہشتگردوں کو یا یہ کہے کہ شرابی کبابی کو انہوں نے روکا اور دین پر لگایا دروازہ کیسے ہو گیا یہ ہمارے یہاں تو تفقد ہوتا ہے چلے میں اس وقت ہم نہیں جانا دیتے ہیں جب تک کہ اس کے سارے احوال کو معلوم نے کر لیا جائے اگر اس کا پتا چل جائے کہ کسی قوم کا کسی مذہب کا یا کسی ملک کا خلاف یہ بولتا ہے یا سیاسی تقریب کرتا ہے نہیں کرنے دیتے ہیں چھے نمبر سے زیادہ وہ تقریب کرے تو ان کو ہم کرنے ہی نہیں دیتے سیاسی بحث عقیدے کی بحث مسئلے کی بحث نہیں کرنے دیتے یہ جماعت تو اتنی محتاط ہے کہ مسئلہ بھی بیان کرتا ہے اور حدیث بھی بیان کرتا ہے کہتا بزرگوں سے سنا ہے تاکہ کوئی حدیث غلط نہ ہو جائے بزرگوں سے یہ سنا ہے بزرگ یہ فرماتے ہیں اتنی حتیات کرتا ہے اس لئے ان لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے عقیدے کو پہلے جانا ہے البتہ ایک بازرور ارض کر دوں کہ سمرت العقائد میں سالہ تینسو عقیدے ہیں اور صرف آیت سرات النس اور حدیث دستس حدیث سرات النس ہے اس پر کسی کے اعتراض کرنا ہے تو اس کے لئے دو شرط ہیں ایک تکو آیت لائیں گے سرات النس یا حدیث لائیں گے سیاستہ کی سرات النس کسی کا رائے کسی کے قول ذکر نہیں کریں گے دو اور تیسری بات کو مبہم جملہ ہے اگر آیت کا تو اس کی تفسیر تفسیر عبداللہ ابن عباس سے ہو کیونکہ میں نے یہی کیا ایک عبداللہ ابن عباس کے تفسیر لی باقی کسی کی تفسیر نہیں لی تو ان شرطوں کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے اور دیوندیوں کا اور تبلیغ جماعت والوں کا یہ کتاب ہے اور عقیدے کے ایک ٹیکسٹ بک گویا کہہ ہے جو ہم نے پیش کیا ہے میں پھر گزارش کروں گا عرب کے خطیبوں سے عرب کے ذمہ داروں سے کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے عقیدے کے بارے ہیں پھر دوبارہ سوچیں وہ عقیدہ نہیں ہے جو آپ نے بیان کروایا ہے اور جتنا بڑا الزام ڈالا ہے میں سمردن قاسم بولڈ لاؤم آنسٹرش انگلینڈ سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے عدب کے ساتھ ہم گزارش کر رہے ہیں کیونکہ آپ بڑے ہیں آپ حرمین کے لوگ ہیں اسے بڑی عدب کے ساتھ وہاں کے غلمہ سے وہاں کے ذمہ داروں سے میارز کرتا ہوں اور کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دینا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں سب سے زیادہ ظلم ڈھایا گیا البانیا میں جس کا میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ دورہ کیا تھا اور وہاں پر اس کے حالات پر میں نے اپنا سا پرنامہ بھی لکھا تھا اب بارہ سال کے بعد اب جب جانا ہوا تو اس وقت جب بارہ سال پہلے گیا تھا تو مسجدیں سعید ہوئی پڑی تھی کسی مسجد کو استیبل بنا دیا گیا تھا کسی کو مدرسے کا ایک کا دکہ کہیں کچھ مدرسے قائم ہونے شروع ہوئے تھے آج بارہ سال کے بعد جانے کے بعد دیکھا تو الحمدللہ جگہ جگہ مسجد کے منارے نہ تھا اور میں جب سب سے پہلے گیا تھا تو تبلیغی جماعت کا مرکز ایک چھوٹ کسی جھوپڑی میں تھا اور دو تین آدمی کام کرنے والے موجود تھے صرف ماشاءاللہ ہر جگہ تبلیغی جماعت اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے تو وہاں پر لیکن دو تین آدمی تھے اور تبلیغی جماعت کے بارے میں سارے لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلا دی گئی تھی کہ یہ سلفی لوگ ہیں یہ وہابی ہیں تو اس وجہ سے وہاں کام نہیں چل رہا تھا تو الحمدللہ ہم نے جا کر وہاں پر بھی اور روس میں بھی لوگوں کو تعرف کر آیا کہ جماعت کیا ہے یہ اس کا مطلق کیا ہے اور آپ لوگ اس کو وہابی اور سلفی کہہ کر یہ اس کو رد کریں گے تو ایک بہت بڑا نقصان کریں گے اس کے ذریعے الحمدللہ آپ تک دین پہنچے گا آپ کے عوام تک پہنچے گا تو الحمدللہ وہاں کے علماء کو جب مطمئن کیا گیا تو پھر انہوں نے الحمدللہ تبلیغی جماعت کے کام کو آگے بڑھانا شروع کیا تو آج بارہ سال کے بعد جب میں گیا تو ماشاءاللہ ایک بڑا تبلیغی برکت قائم ہو گیا اور صرف یہ ہی نہیں ہو گیا بلکہ وہاں قائم کرنے میں برطانیہ کے جو تبلیغ کے امیر تھے حضرت حافظ پٹیل صاحب رفت اللہ انہوں نے اس کا سنگ پنیاد رکھا تھا تو اس کے برابر والی سڑک کا نام بھی حافظ پٹیل روڈ رکھ دیا کیونکہ انہوں نے یہاں پر یہ برطان قائم کیا پہلے تصور نہیں تھا جب بارہ سال کے پہلے گیا تھا تو لوگوں کے سام لوگوں کو بیان سننے کا کوئی تصور نہیں تھا مسجدوں میں امیز اعلان کر کے بیٹھ کے کچھ لوگوں کو بٹھا کے بات کرنی شروع کی تو آٹھ دس آدمی بیٹھ جاتے تھے بس اب الحمدللہ ایک بڑی جماعت مجمع بڑا اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں نے بھی اپنے داستانیں سنائیں جن کے اوپر یہ وقت گزرا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حفظ اور کیونکہ ہم لوگ باہر سے گئے تھے مسلمان تو باہر کے مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے ان کا والحانہ جذبہ ان کی والحانہ محبت ان کا والحانہ استقبال اس انداز سے انہوں نے کسی سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ابو جہل کہنے دے گا جب میں بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش کے مت کی پوجہ کرتے ہیں بیماری نہیں ہے جہل میں ضرورت ہوتی ہے تو بیماری کے مت کی پوجہ کرتے ہیں اور جنگ میں فرد nächste دلوت ہوتی ہے تو جنگ کے مت کی پوجہ کرتے ہیں تو ایک اللہ سب کر دے گا اپنی رشاعت پر بایا ہے ایک اللہ سب پوچھ کر دے گا بھائی میرے حزیزوں دیکھو اللہ پاک نے اپنے ایک حکم سے ساتوں آسمان بنایا ہے اس جو دنیا ہے ساتوں آسمانوں سے فیدا اٹھانے کہ اوپر اپنی قوت کو ذائق کر دے مئنے گا جس اللہ پاک نے بنایا ہے اس پاک ذات سے پیدا اٹھانے میں نہیں لگے گئے کہ وہ پاک ذات اس سے پیدا اٹھانا کیا جس وقت اللہ پاک جو کچھ آتا ہے ہمیں اسے پورا کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تحقہ بتانی کیا کہ اس لیے سے پورا کرو لیکن سب سے پہرے جو محنت کا دی پڑے گی وہ اس پہ محنت کا دی پڑے گی کہ اللہ ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب پچھا ہے اسے ایک زبان چکر ایک دل میں ہوتا ہے ہمارا صبح ہر آر گھری ہر وقت کی سوچ فکر یہ ہوگی کہ جدے دنیا کے پاس ہے وہ پھر یہ فکر بنا کہ اللہ اللہ ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اسے ہمیں پورا کرنا ہے اور سارے دنیا کے انسانوں کو اس کے پورا کرنے پر تیار کرنا ہے یہ ہے ہمارا کام فقیر کا بھی یہی کام ہے بادشہ کا بھی یہی کام ہے علماء کا بھی یہی کام ہے امپیروں کا بھی یہی کام ہے جو اصل کام ہے بھائی میرے دوستو جب اس کو کریں گے ہم حق تعالیٰ شانو اس کے حق تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ میرے بنا ہوگے تو اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں صفات عطا فرمائے گا بھائی میرے دیزوں اس کے بتابیٹ حق تعالیٰ شانو ہمیں صفات رسیب فرمائے گا جب ہم اللہ کو مقصود بنامیں گے ساری دنیا کی انسانوں کو کہیں گے کہ کسی کو مند دیکھو اللہ کو دیکھو رو کے مانگو اللہ پاکتے ہیں کہ یا اللہ تمہیں پر مند کھول بیچ بات کہ اسے تم ہم سے کیا چاہتا ہے ہم تیرے چاہنے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ اسے پورا کریں گے بات شعور وشی پیدا ہے کہنا کہ تم نقصان میں جا رہے گا وزیروں پر دکان داروں کو یہ جدتوار ہے جن میں بھی کمہ کارخاری چلا لے والے یہ سب نقصان میں جا رہے گا سب جدرے بھی یہ ہیں یہ دکانوں پر جو بیند کرنے والے ہیں سب نقصان میں جا رہے گا کیوں ان کی بنیاد یہ ہے تھے دکان چلے گی جب کام بنے گا یہ نہیں یہی جس وقت اللہ پاک جو کچھ جاتا ہے ہم اس کو پورا کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیغے سے پورا کریں گے یہ ہے نبیوں کا کام اور یہی کام اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہی کام جس نے کلمہ پڑا اللہ نے اس کا بھی یہی کام بنا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی محنت کی ترتیر ہے یہ دو دور ہیں محنت کے ایک مکہ فتح ہونے سے پہلے کا دور ہے ایک مکہ فتح ہونے کی بات کا دور ہے جب مکہ فتح ہو گیا تو کام آسان ہو گیا اس لئے کہ عرب کے قبائل اس کے انتظار میں تھے کہ کیا ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اور قریش میں جب مکہ فتح ہو گیا تو قریش کی طاقت ٹوٹ گئی اور حق آسان ہو گیا قبول کرنا واناہ اسی وجہ سے لوگ ماننے میں آگے پیسے ہو رہے تھے کیونکہ یہ قریش پیشوا تھے یہ سردار تھے یہ چودری تھے ان کی وجہ سے رکاوٹ تھے اب لوگوں میں انہربیاں آ گئی اور وہ طلب ان میں پیدا ہو گئی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ مکہ کے بعد اپنے ساتھیوں کو دعوت دینے کے لئے مختلف جگہوں پر روانہ کر گیا تاکہ وہاں جا کر ان کو اسلام کی دعوت دے پھر ان کو سکھا گئے اسلام خالی دعوت دے کر نہ چلے آویں بلکہ رہے وہاں لوگ ان کی صحبت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان سے احکام سیکھیں ان سے سنتیں سیکھیں ان سے قرآن شریف سیکھیں اس طرح صحابہ دعوت دیتے تھے کالی مسلمان بنا کر کے نہیں چلے آتے تھے بلکہ انہیں ان کے پاس رہ کر کے سکھا کر آتے تھے اس لئے لوگ ان کی صحبت سے فائدہ اٹھا دیتے تھے ان کی محنت سے جو ہے ان کی محنت سے دین کے طریفے ان کی جندگیوں میں آتے تھے محنت بھی دیکھتے تھے صحبت بھی ملتی تھے اور یہ ہی دونوں محصر ہیں دینداری میں کہ آدمی کو صحبت ملے کن کی کہ اچھے لوگوں کی جاننے والوں کی بڑوں کی تو صحبت بہت محصر ہوتی ہے دوسرے نمض میں آپ اس کے اپنی محنت ہوتی ہے کہ خالی بڑوں کے پیچے پیچے چلنے سے کچھ نہیں آتا بڑوں کی راہ لے بڑوں کے تلے کے اختیار کریں ان کا طرز حاصل کریں پھر اپنی محنت بھی لگا رہے یہ دونوں باتیں جمع ہوتی تھی صحبت محنت اب کوئی کمی نہیں رہ جاتی تھی اپنے اپنے عصداد کے مطابق لوگ طرف ہی کرتے تھے اپنے انداریوں نے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پیتے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے ان کو اسلام میں داخل کر کے پھر ان کو چھوڑ کے نہیں چلے آرہے تھے ان میں پھیرتے تھے جب تک تقاضہ ہو یا جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہو اتنا مات چھریں گے اور ضروریات دین سے ان کو واقع کریں گے اس کا عملی طریقہ بتاویں گے پھر ان میں سے کسی بازوں کو مدینہ لے کر آ جاتے تھے دیکھیں تو مدینہ چلو عمان سار اور وہاں پوری بات دیکھو پورا کام دیکھو پورا دین دیکھو حصے پوری تھی جو ان کے سامنے آ جاتی تھی یہی محنت کا طریقہ ہے تو آج ذکر ہے خالد بن ولید کو بھیجنے کا خالد بن ولید سن آٹھ ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں ہاتھ مکہ سے پہلے اور گیارہ ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت ہو گئی ہے لیکن چونکہ بہت استعداد والے آدمی تھے تو بہت سوٹ کمالیات تھا انہوں نے اتنے دنوں میں ہاتھ مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کام لیا ہے کیونکہ وہ کام کے آدمی تھی ان کے مسلمان ہونے کا آپ کو انتظار تھا یہ مسلمان ہو جاوے ہمارے کام میں آ جاوے تو ہم اس کی خوب قدر کریں تو وہ اسلام لیا ہے پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام میں لگایا بڑے بڑے کام ان کو دیئے ہاتھ اسی کا ذکر ہے کہ خالد بن ولید کو نجران دے جاتا نجران کا علاقہ ابھی بھی سعودیہ میں ہے یمن کی طرف تو نجران کہ رہنے والوں کی طرف خالد بن ولید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے جاتا دعوت دے کر کے اسی کا دیکھ رہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بنو حارس بن کاب یہ قبیلہ تھا وہاں کا ان کی ہدایت کے لئے نظران دے جا اور یہ فرمایا کہ ان کو دعوت دینا اسلام کی ان سے جنگ جہاد نہیں کرنا ابھی ان کو دعوت دینا تین دن تک مشلسل ان پر محنت کرو اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو بس ہمارا کام ہو گیا ہاں وہ نہ مانے تو پھر جنگ جہاد کا حکم ہے یہ فرمایا تھا کیونکہ اصل یہ لوگوں کو دیندار بنانا تو خالد روانہ ہوئے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گئے پھر چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر کے ان کے درمیان میں پھیلے دی اور یہ ان کے درمیان میں پھیل کر کے ان کو دعوت دیتے تھے ہر طرف اور لوگوں کو بلا دیتے اللہ کی طرح اے لوگوں اسلام لے آؤ کامیاب ہو جاؤ گے اے لوگوں اسلام لے آؤ یہی طریقہ ہے توازوں کے ساتھ آجیزی کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ دعوت دی جاتے ہیں دنڈے کے دور سے کوئی چیت نہیں جلتی دنڈے کے جواب میں دنڈے آئیں گے اخلاق کے جواب میں اخلاق آتے ہیں تو کہ اے لوگوں اسلام لے آؤ سلامت رہو گے تو ان کی اس محنت پر وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور دین میں داخل ہو گئے ہیں تو اب کام پورا نہیں ہوا اب کام پورا نہیں ہوا بلکہ اب کام بڑھ گیا چنانچہ خالد ان کے درمیان میں مقیم ہو گئے اور ان کو اسلام کی تعلیم دینے لگے اللہ کی کتاب سکھانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ان کو تعلیم دینے لگے یہ ہے یہ طریقہ تھا صحابہ کا اسلام لے آئے ہیں تو اب اسلام سکھاؤ اپنی صحبت میں اپنی محنت میں ان کو لے لو تو خالد وہاں مقیم ہو گئے کچھ عرصے کے لئے اور مقیم ہو کر کے ان کو اسلام کی تعلیم دینے لگے کتاب اللہ کی تعلیم دینے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم دینے لگے جیسے آپ نے حکم دیا تھا یہ طریقہ تھا اس لئے کہ وہ اسلام لے آئے ہیں وہ جنگ اور جہاد کے لئے تیار نہیں ہوئے اسلام کے لئے تیار ہوگا اب ان کو حق ہو گیا کہ ان کو جاہل نہ چھوڑا جا رہے تو یہ کام وہ کرتے رہے اور حضور کو لکھتے بھی رہے یہ بھی کرتے تھے کہ اپنے کام کی کارگزاریاں اپنے کام کی احوال مقیمیں دیتے تھے تاکہ اس میں کچھ آگے پیسے کرنا ہو بڑھانا ہو بتانا ہو اور مزید ہدایت دینا ہو وہ آ جا رہے پھر خالد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خالد بن وزید کی طرف سے یہ خط ہے میں اللہ کی تعریف آپ کے سامنے کرتا ہوں جس سے سوا کوئی محبود نہیں ہے اما بعد یا رسول اللہ آپ نے مجھے بیجا تھا بنوحاری سلم کعاف کے پاس مجران اور آپ نے حکم دیا تھا کہ جب میں ان کے بعد پہنچوں تو ان سے جنگ جہاد میں کروں تین روز تک اور ان کو اسلام کی تعاوت دوں حقوق وہ اسلام لے آئے تو ان کے اسلام لانے کو منظور رکھوں اور ان کو اسلام کے احکام کی تعلیم دوں کتاب اللہ کی تعلیم دوں سنت رسول کی تعلیم دوں اگر وہ اسلام لانے انکار کریں پھر ان سے جنگ بیاد کرنا ہے تو میں جب یہاں پہنچا تو میں نے ان کو دعوت دی تین روز تک جیسے کہ آپ نے حکم دیا تھا اور میں نے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر کہ ان کے نظر تھیلائی ساتھیوں کی تاکہ وہ ان کو دعوت دیں کام سنجھا یہ لوگ اسلام لے آئے اور اب میں مقیم ہوں ان کے درمیان میں جن باتوں کا خدا نے حکم دیا ہے میں ان باتوں کا حکم دیتا ہوں جن باتوں سے خدا نے منع کیا ہے میں ان باتوں سے انہیں منع کرتا ہوں اسلام کے احکام بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں سکھاتا ہوں جب تک کہ آپ کا دوبارہ فرمان آ جاوے وہاں تک میں کام کرتا رہوں گا فیقت گیا فیقت حضور کے جہاں پہنچ گیا اب حضور نے اس کا جواب لکھا اللہ کے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف السلام علیکم اما بعد آپ کا خط میرے پاس پہنچ گیا آپ کے آدمی کے ساتھ اس میں یہ خبر ہے کہ بنوحالی سے مقاب مجران کے رہنے والے مسلمان ہو گئے اور جنگ جہاد کے دروت نہیں پیش آئی انہوں نے وہ دعوت قبول کر لی ہے اسلام کی اور اللہ کے ایک ہونے کی نبی کے برحف ہونے کی شہادت انہوں نے دی اور یہ کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی دی اللہ نے ان کو ہدایت دی دی اپنے راستے کی اب آپ ان کو بشارتیں سنائیں آپ ان کو وعیریں سنائیں تاکہ ان کا ایمان پتہ ہو جائے اور آپ آپ واپس آ جائیں لیکن جب آپ واپس آ جائیں تو ان کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ بھی یہاں لے آنا مدینہ منورہ میں یہ پورا طریقہ ہے نقد جماعت نکالنے کا جو اب نہیں نکل رہی ہے ملکوں میں خاص طور سے نقد جماعتیں نکالنے کا ختم تو اسی دوسری باتیں لے رہو گئی ہیں اور انہیں اصل یہ تھا کہ لوگوں کو نقد نکالیں اور مقامی کام سمجھا رہے اور اپنے کاموں کو استقامت کے ساتھ پورا کریں یہ تین باتیں اصل یہ اس میں ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اللہم صلی و صلیم و بارک لا سیدنا محمد النبی الامی والی و صحبہ اجمعین ربنا اننا آمنا قفل لنا ذنوبنا و قنا زاد النار اللہم اقبل بخلوبنا اللہم اقبل بخلوب جميع المسلمین اللہم اقبل بخلوب جميعا ربنا آقینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا و فی الازاب النار و صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں یہ ظلم تم کرتے رہو امریکہ نے یہ بڑا ظلم کیا لیکن یہ اللہ تعالی جل جال آگے بتاتے ہیں یہی بات فرمائے گا کہ میں غافل نہیں ہوں میں کمزور نہیں ہوں میں مغلوب نہیں ہوں میں محلت دیتا ہوں پھر جب گرفت کرتا ہوں تو پوئی گرفت کرتا ہوں پاکستان کی پولیس اگر ظلم کرتے ہیں وہ جو یہاں تو الحمدللہ ہمارے ہاں تو بہت اچھے لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں اسے اچھی لوگ آپ کو ملیں گے یہ کربوغہ شریف کے گرد و نواح میں جو پولیس ہے یا جو فوج ہے اس نے کبھی آپ کو پریشان کیا ہے بتاؤ بھئی راستہ بھی پریشان کیا ہے نہیں الحمدللہ یہاں تو خیر خیئیت ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جزائے خیر دے دے اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقیان دے دے لیکن بعض پولیس والے بعض افواج فوج والے ایسی کرتے ہیں کہ وہ اس میں اپنی جو اس کی وہ مذہبی لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں ڈال کر وہ کیا کرتے ہیں تبلیغیوں پر کو پر لاتیاں چارج کرتے ہیں اس کو تکاتے ہیں اس کو تقریفیں پہنچاتے ہیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جل جلہ کی لاتی بھی آواز ہیں جس جس نے تبلیغیوں کو پریشان کیا ہے بلا وجہ پریشان کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پریشان کرے گا یہ بات سن لے ظلم سی باز آؤ اگر آپ کو کام کن اقادر علماء دیوبند کے گروپ میں جماعت میں آپ کو ایک کمزور سی شخصیت ملے گی ذرا ہی حالات زندگی پڑھ کر دیکھئے کمزور سی شخصیت لوگوں کے دروازے پر جا رہی ہے لوگوں میں روٹی کا سوال کرنے نہیں آیا میں تم سے زندگی کا سوال کرنے آیا ہوں میں تم سے وقت کا سوال کرنے والا آیا ہوں کون ہے میرا نام علیہ آس ہے میرے دل میں اللہ نے وہی محبت ڈالی ہے وہی غم ڈالا ہے میں سلام کرتا ہوں اس جماعت کی عظمت کو کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے غم کو اپنا غم بنایا آج دنیا کے سیکڑوں ممالک کے اندر جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے پھر رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے محبوب بندے زندگیاں لگا دیتے ہیں سال لگا دیتے ہیں اپنی عمال اپنی جان اپنا سب کچھ کس کے لیے کہ اللہ سے اللہ کے بندے جڑ جائے کافر ہوتے ہیں ان کو مسلمان بنا لیتے ہیں جو غفلت میں مسلمان پڑے ہوتے ہیں ان کو جگہ دیتے ہیں ان کو اللہ سے واصل کر دیتے ہیں یہ ہے نعمت بھی اللہ نے اکابر علماء دیوبند کو عطا فرمائی کہ نبی علیہ السلام کی اس نعمت کے وارث بھی یہی بنے چنانچہ وہ علماء جو واض و نصیت کا کام کرتے ہیں وہ مشایخ وہ دائی حضرات جو واض و نصیت کا کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اسی خوشخبری کے اندر شامل ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بحبت فرماتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ جتنی امت کے ساتھ شفقت نبی علیہ السلام کو تھی اور جتنی محبت نبی علیہ السلام کو تھی ایسی محبت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا آپ ذرا غور کیجئے دنیا میں جتنی محبتیں ہیں سب غرد والی محبتیں ہیں میاں بیوی کی محبت غرد بیوی کو خامن کی ضرورت ہے خامن کو بیوی کی ضرورت ہے اولاد ماں باپ کی محبت غرد اولاد کو ماں کی ضرورت ہے باپ کی ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے بھائی بھائی کی محبت بھی غرد ایک دوسرے کے ہلپ کی ضرورت ہے پڑوسی پڑوسی کی محبت بھی غرد کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی ضروریات ہوتی ہیں حتیٰ کہ اگر استاد شاگرد کی محبت ہے تو وہ بھی غرد کی کیوں استاد پڑھا رہا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائیں گے اور شگر پڑھ آئے کہ مجھے علم مل جائے گا حتیٰ کہ پیر مرید کی محبت بھی غرض کی محبت کہ مرید کے دل میں میری تربیت ہوگی اور پیر کے دل میں کہ اللہ راضی ہو جائیں گے تو معلوم ہو آگ کہ غرض جیسی بھی ہو ہے تو غرض نہ پیچھے ہاں کوئی محبت ایسی ہے جو بے غرض ہو ایک مرتبہ ذہن میں سوچا کہ کوئی محبت دنیا میں بے غرض ہے تو ذہن نے جواب دیا کہ مخلوق کی محبت بے غرض نہیں ہو سکتی کوئی نہ کوئی غرض تو لگی ہی ہوئی ہوگی پھر سوچا کہ کوئی محبت پھر ذہن نے کہا اگر دنیا میں بے غرض محبت دیکھنی ہے تو ذرا چودہ سا سال پیچھے چلے جا رات کا اندھیرہ ہوگا تم ایک ہستی کو دیکھو گے مسلح کے اوپر سجدے میں ہے یا رب امتی یا رب امتی کیا اس ہستی کو اپنے درجات کے بڑھنے کا تھا تمہ نہیں ان کو پہلے اللہ نے فرما دیا تھا لیغفر لک اللہ ما تقدم من زمبک و ما تاخ ان کو اللہ نے پہلے بتلا دیا تھا وَلَا صَوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا میرے محبوب تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تُو بس بس کرنے لگ جائے گا پھر وہ ہستی کیوں رو رہی ہے اتنا لمبہ سجدہ کہ بیوی اٹھ کے پاؤں ہلا کے دیکھتی ہے کہ ابھی زندگی تو ہے یا نہیں یہ کیوں رو رہے ہیں یہ امت کے اوپر شفقت کی وجہ سے رو رہے ہیں نبی علیہ السلام کو امت کے ساتھ ایسی محبت اس لیے قیامت کے دن انبیاء بھی نفسہ نفسی پکارتے ہوں گے ایک اللہ کے حبیب ہوں گے جو اس دن بھی امتی امتی فرما رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر امت کے ساتھ شفقت و محبت تھی نظمہ دیدانو عرض میداو چنن پا مل کے زمہ پا نظر کے دوسی زون دی چھ زمارو ارتدوا کئی یو تبلیغی جمعات والا چھ پٹول دنیا حاویش شکنشو ستا دا باده اجتماع تظر هزم اغا سپین گیری زمونگ دا کبائلو چھ سوا دا کنزلو نبیبل کارناو اغا سپین گیرو کوتک دیولئی دستانو لیار کردو دستانو دل تکینا دستانو رووڑو دستانو داوکو دستانو داوکو زمرگ رو تیم چھ داوگو را داگا بوداگاندی چھ پوچره که بناستو توم را بوتن دا نسوارو گوار سراؤ غیدہ دبا باچے ہیں اہدہ دیکھ لارو لورو میل بے کنا آغاز بن گلی دے تبلیغ دے براکاتا من سے کئی لگیا دی زباب دے خبر پوئی تیراتا تلے ہوم پیروس خیلو اجتماع تا چھ واپس رات لم تیراؤال لگیا دی تیراؤال بستری پوگا دی سو کوئی چلیں تا روانیم سو کوئی سیروزی تا روانیم مامرگرو تاویل داو گورا دااغ تیراؤال دی چھ سنینبی جامعی ویس دا چھ واپس روی باقا بیم کلمنز نکی دے خلقو تدوا کوئی چھ نن کلمی دراغلے منزونا درالا خدای مو پی جاندے من خدای تا بچوئی خلائی 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 غیبان کلمن خلائی منست بمتوی لمون لمون سبحان بمتوی سبحان کلوهما سبحان تبلیغ و علا قرآن و حدیث خلقو تا مفت خید چک شکر دعا ورطا مفت کر اوتا بزرگان خلقو تا دعا یا دا دنگ یا اتکی پا پیسو خید کئی کنه که چلاس مو تا دی نئی ور کرد چو گربان دا شما داوانا با منو بس دست ور کرد خدای دا کامیوان پاوری کم واسکا تا چوری مون پاوری که کمیس نشوگر زوڑی پاوری که واسکا تا چوری زی پچه داغاز دا خدای دا کمقل ورپس رازی کنه ای داوانا با منو بس دست نو تبلیغ و علا دین مفت خید او دوئی پا پیسو خید نو دوئی دوکان داری پی خید ہمارے ساتھ ایک بڑے کاجر چی تیار ہوئے تین دن کے لئے وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو ہم ان کو نہیں کہتے تھے نماز پڑھو بس تین دن لگا کے چلے جاتے تھے نماز میں پڑھ رہے ٹھیک آج 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 تین دن آتے رہے نماز کوئی نہیں تین دن لگ رہے ہیں چھ مہینے بعد تین چلے کے لئے تیار ہوکا نکل لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ جو کام نہیں کیا اس کے بارے میں کیوں کہتے ہو میں نے کیا ہے کَبْ وَرَمَقْتَنِ عِمْدَ اللَّهِ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ تم لوگوں سے وہ کہو جو تم نے نہیں کیا چونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے جھوٹ کبیرہ گناہ ہے یہ نہیں اگر میں مجھے میرے پاس کچھ نہیں تو میں تبلیغ بھی نہ کروں میرے تو ذمہ ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ اَذَانِ لَا اِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مجھے تو سدہ لگا ہے تم لوگ پھیری نہیں لگاتے ہو سودہ بیجتے ہو کا نہیں بیجتے ہو ارے بکتا ہے کہ نہیں بکتا ہے پھیری لگانے سے سودہ بکتا ہے تم لا الہ الا اللہ کی پھیری لگاؤ تمہیں بڑے خریدار ملیں گے تم نے پھیری لگانے ہی چھوٹ دیا ہے اس لئے دالر بنانے کے چکر میں پڑ گئے ہو یہ ہمارا کام ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے تبلیغی جماعت نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ عرفات میں کہہ رہے ہیں میں ندر آباد میں بتاؤں یا اللہ جو میرا امتی جو تیرا بندہ میرا پیغام سنے پھر اسے محفوظ کرے پھر آگے پہنچا دے عمل کرے یا نہ کرے اس میں ہے ہی نہیں ایک اور حدیثہ سناتا ہوں من یاخذ انیہ اولئے الکلیمات فیعمل بہنہ او یعلم من یعمل بہنہ یہ سہائے ستہ کی روایت ہے آپ نے کہا کوئی ہے مجھ سے کچھ باتیں لے لے یا خود عمل کر لے نہیں کر سکتا تو کسی عمل کرنے والے کو بتا دی تو اگر عمل کرنا شرط ہوتا تبلیغ کے لئے تو میرا نبی یہ تو نہ کہتا تو ابو حرارہ کا نگار صلی اللہ میں تیار ہوں مجھے بتائیں یا اللہ جو میرا امتی تیرا بندہ میرا پیغام سنیں اور اسے آگے پہنچا تھی جیسے سنن تھا آگے پہنچا تو یا اللہ تو اسے نظرت عطا فرما نظرت یہ لفظ آپ یہاں پاناما میں سمع نہیں سکتے کیونکہ آپ کا خضان ہے ہی نہیں اور یہ سمجھ میں آتا ہے جب خضان دیکھ لی ہو پت جھڑ دسمبر میں آ کر ہمارے ہاں پتے جھڑ جاتے ہیں جنوری میں پتے جھڑ جاتے ہیں درفت ننگے ہو جاتے ہیں بالکل ننگے ہو جاتے ہیں تو قرآن میں یہ لفظ آیا ہے تو دیکھے گا ان کے چیروں پر نعمتوں کی نظرت ابھی میں ترجمہ بعد میں کرتا ہوں ہم نے سرور بھی دیا نظرت بھی دیا نظرت ظاہر کی چیز ہے سرور اندر کی چیز ہے اب نظرت کیا ہے جنوری تک پتے گرتے ہیں درفت دنگ ہو جاتے ہیں جب فروری کے پہلے حفظے میں ذرا تھنڈا کم ہوتی ہے تو پھر شگوفے نکلتے ہیں اور پتے نکلتے ہیں ان پتوں میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک بڑا خوبصورت سبز رنگ ہوتا ہے دوسرا اس میں چمک ہوتی ہے تیسرا وہ نرم و نازک ہوتا ہے جب وہ مارچ میں آتا ہے تو چمک ختم ہو جاتی ہے نرمی رہتی ہے اور سبزہ رہتا ہے جب اپرل آتا ہے تو اس کی نرمی بھی ختم ہو جاتی ہے چمک بھی ختم ہو جاتی ہے صرف سبزی رہ جاتا ہے سبزہ رہ جاتا ہے سبز رنگ رہ جاتا ہے یہ جو اس کے اندر تین خوبیاں جمع ہوتی ہیں ایک چمک ایک رنگ اور ایک اس کی لچک اور نرماہٹ یہ تین چیزیں ہمارے علاقے میں درخت کے پتے کو صرف ایک مہینے کے لیے نصیب ہیں اس کو کہتے ہیں بہار 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 دنیا میں ناممکن ہے ایسی بہار مستقل قائم رہے اپریل میں جاتے ہی بس اس کا ایک روپ رہ جائے گا باقی دو روپ ہوا لے جائے گی تپش لے جائے گی یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا تو میرا نبی کہتا ہے یا اللہ جو میرا امتی جو تیرا بندہ میرا یہ پیغام لے کے لوگوں تک پہنچے اسے تو ایسی بہار دے جس میں خیزہ نہ ہو اسے تو ایسا خوبصورت کر دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو اسے ایسی خوبصورت زندگی دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو اس کے اندر کو خوبصورت کر دے باہر کو خوبصورت کر دے پشحال کر دے آباد کر دے نہال کر دے عباد کر دے دنیا میں بھی خوبصورت بنا دے آخرت میں بھی خوبصورت بنا دے نظر اللہ اگر مفعول پی ذکر نہیں کہ کہاں یہ بہار ہو تو دنیا میں بھی آخرت میں دنیا میں بھی آخرت میں کہ یہ دعا کسی کو نہیں دی سوائے تبلیغ والوں جو بھی تبلیغ کرے میں کروں آپ پر جو کرے یا اللہ جو میرا یہ کام کرے اس کی زندگی میں خیزہ نہ آئے اس کی زندگی میں بہار کون سی بہار وہ تین صفت والی بہار کہ چمک بھی ہو رونک بھی ہو حسن بھی ہو جمال بھی ہو کمال بھی ہو اور زوال سے پک کر دے یہ دعا ہے جو تبلیغ کا کام کرے میں تو مثال دیتا ہوں تبلیغی جماعت کی بتاؤ دنیا میں کوئی کوئی مذہب ایسا ہے جس کی تبلیغ کے لیے لوگ اتنی قربانی دیں اپنی جان اپنا مال اپنا وقت ایک ایک سال کے لیے گاؤں میں امریکہ سے جماعتیں جنہوں نے ہمیشہ ائر کنڈیشن میں وقت گزارا سندھ کے گاؤں اور دیہاتوں میں کچھی مسجدوں میں جہاں لوٹے ٹوٹے ہوئے اور لیٹرین کا کوئی انتظام نہیں پورے پورے سال کی پیدل جماعتیں چل رہی ہو اور ان کو ایک دھیلا بھی اس پہ نہ مل رہا ہو نہ گھر والوں کی طرف سے کوئی ہار پھول لے کے جب یہ جماعت امریکہ واپس جائے گی تو ائرپورٹ پہ لوگ ہار پھول لے کے کھڑے لے ہوں گے ایسا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ اس کا سال لگا ہے اس کا چار مہینے لگا ہے کوئی یہ نہیں کہ تبلیغ والے سال لگانے کے بعد کوئی سیٹیفیکٹ دیتے ہوں کہ اب جی آپ کم از کم کسی ایسے ادارے میں جائیں جہاں مینیجر تبلیغ والا ہو تو آپ کو جوب مل جائے گی وہاں کوئی حیثیت نہیں ہے اس سال کی دنیا کے لحاظ سے یہ قربانی گوڑا دینے کے لیے تیار ہے یہ کوئی ہندو اپنے مذہب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے یہ بولونا بھائی کیا ہو گیا یہ جو سپریٹ ہے یہ جو جذبہ بھر دیا یہ کیا کسی موٹیویشنل سپیکر نے جذبہ بھر ہے ان کے اندر انہوں نے کہیں جو برشوپیں کی ہیں اتنی قربانی اتنی قربانی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس دمانے میں رائیون آپ جا کے دیکھیں ہزاروں جماعتیں نکل رہی ہیں ہمارے ایک جاننے والے تھے ایم بی اے کیا وہاں انہوں نے بہت بڑے منیجر وہ ایک دن حیران ہوئے کہہ رہے ہیں ہم منیجر بنتے ہیں اتنے کورسز ہم نے کیے ہوئے ہیں پھر کمپنی میں دس آدمی ہمارے حوالے کیے جاتے ہیں ان کو ایک مہینہ سمحالے میں تیل نکل آتا ہے اتنی وہ گڑھ بڑے کرتے ہیں صحیح ہے جبکہ ان کو تنخہ بھی دی جا رہی ہے اور منیجر کو بھی تنخہ دی جا رہی ہے پھر بھی وہ سمحالے میں کیا ہوتا ہے گڑھ بڑھ وہ کہتے ہیں یہ تبلیغ والے عجیب ہیں ایک امیر ہوتا ہے اور وہ ایک سال تک بیس پچیس افرات یا پندرہ بیس افرات جو مختلف قوموں کے مختلف کلچر قومیں بھی الگ عمریں بھی الگ ایک پچھتر سال کا بڑا ہوگا دوسرا بائیس سال کا جوان ایک اسی جماعت میں ایک سائنٹسٹ ہوگا بریگیڈیر ہوگا کرنل ہوگا اور اسی میں رکشے والا بھی ہوگا نہیں آرہی میرے خالے بھار اسی میں کیا ہوگا رکشے والا بھی ہوگا اسی میں بچارہ جوتے گھانٹنے والا کوئی موچی بھی ہوگا اسی میں کوئی چوکیدار بھی ہوگا اور اسی میں علاقے کا نازم بھی ہوگا اس مختلف ڈیزائن کے لوگوں کو ایک امیر پوری سال یا چار مہینے تک لے کے جاتا ہے بغیر کسی پھڑے بغیر کسی جھگڑے اور کوئی تنخبی نہیں لے رہا اور بڑی کامیابی سے ان کی امارت کر کے ان کی پر جو ہے نا ذمہ داری نبھا کے واپس آتا ہے توازوں کے ساتھ کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا نہیں آرہی ہو استحفار کرتے واپس آتے ہیں نا استحفار گناہوں پہ کیا جاتا ہے یا نیکیوں پہ گناہ پہ یعنی اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو میری ذمہ داری تھی وہ میں پوری بولتے کیوں نہیں بھائی تو ہے دنیا میں کوئی تو یہ جو آگ بھردی ہے ان کے اندر زیادہ تر جماعتیں گاؤں دہاتوں میں جاتی ہیں شہروں میں کم جاتی ہیں حالانکہ دل کیا چاہتا ہے شہروں میں زیادہ جائے سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں اندرون سن جا کے دیکھو پیدل پیدل جماعت چار پانس سال پہلے ہم کہیں اندرون سن نسرت کے لیے گئے ایک جوان لڑکا چوبیس پچیس سال کا وہ سال کی پیدل جماعت لے کے پیدل کا مطلب سمجھتے ہیں کراچی سے نکلیں اور کہاں جا رہے ہیں گاؤں دہاتوں سے پیدل ٹریول کرتے کرتے پشاور مہچنا ہے جتنے درمیان میں گاؤں آ رہے ہیں سب کو کور بائیس تیئی سال کا نوجوان بوڑوں کی جماعت لے کے چل رہے ہیں وہ بوڑے بھی پتھان تھے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پتھانوں کا بوڑا بھی کیا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے کیونکہ دمبے کی چربی کھاتے ہیں اور آپ نہیں سمجھ میں آرہی تو کھاتے رہو جو کھا رہے ہو بڑاپے میں دماغ سیٹ ہوگا یہ ڈالڈا تمہیں اور ڈالڈا پھر بھی دوسری کمپنیوں سے اچھا ہی بھی بتا دوں میں یہ جو جتنے آئل آ رہے ہیں خطرناک ان میں پھر بھی ڈالڈا کیا ہے دوسروں سے کیا ہے بہتر ہے اور جو بالکل ہی جو دوسرے دوسرے آئل کہہ نا وہ تو بالکل ہی اللہ ان سے بچائے اور وہ میں نے جماعت میں بھی دیکھا کیا کہا رہے ہیں بولو بھائی بھوڑا ایک بھی آگ کو ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے سبھی تو قرآن نے کہا نا والا تقل لہما افن ماباب جب بھوڑے ہو جائیں تو اف مت کرو کیوں کہا اللہ نے اللہ کو بتا تب یہ ایسی باتیں کریں گے کہ تمہارا دل چاہے گا کہ بار بار اف کرتے رہو تم کیونکہ بھوڑاپے کو برداشت کرنا خود ایک ٹینشن والا کام ہے پر ایک بھوڑا نہیں پانچ پانچ چھے بھوڑے تھے اس جماعت جب میں ایک دن چوبیس بھنٹے میں نے وہاں گزارے ہیں تو میں نے اندازہ ہو میں نے کہا بھی اس جوان کی ہمت ہے ان کو کیسے لے کے چل رہے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا ان کی طبیعت میں ظاہر ہے ایک چھڑھڑا پن بھی تھا پندرہوی صدی میں بھی تبلیغ بغیر اجرت کے ہیں اپنا بستر اپنا لوٹا اپنی رسی جہاں چاہو ہم پلائیں گے لسی اوہ تبلیغ سے پوری دنیا منور موتر ہے خدا یا تبلیغیوں کی مشکلات حل فرما وہاں ظاہرین نہیں تھے وہاں تظہرالودہ تھے بے وکوف انسان احمق زمانہ تبلیغیوں پر ہاتھ ڈالنا خدا کے قہر اور عذاب کو دعوت دے لیے آفرین پرویز الائی پنجاب اسمبلی کے سپیکر پر جس نے کہا تبلیغی ضرور پرامن ہے مگر لا وارث نہیں ہے اور جس نے تبلیغیوں کو عذا پہنچائی ضرر پہنچائی ان کی نسلیں تباہ ہو جائے گی وائرس اور کورونا وبا اور بلا یہ سب مخلوق پر ہے ڈاکٹر تمہارے باپ جو ہے ڈیڑھ سو دو ڈھائی سو کیوں بھی بیمار پڑ گئے آئے دن ان میں سے مرتے یا نہیں ان سے زیادہ احتیاط کون کرے گا تمہارے احتیاط سے تمہاری تجبیروں سے بلا تو تمہیں پٹائی کرنے کے لیے آئیے لڑیں گے لڑیں گے اور ایک آدمی اس سے لڑ رہا تھا اس نے کہا مارو نا کہا بہت دور ہے جار کچھ دیر جب گزری تو یہ آدمی بھاگنے لگا انہوں نے پوچھا کہاں بھاگ رہے کہاں بالکل قریب آگئے اے تم لڑو گے وائے کچخلی اکھری تگو رہا پساراش پی تگو گا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے اللہ سے ما فی مانو لعلہم یتدرعون ان کو آجز ہی کرنی ہے اللہ ہم بے بسے ہم آجز ہیں ہمارا بینک بیلنس تو پہلے سے ہم نے آپس میں بٹوارہ کیا تھا اور کس نے یہاں اچھائی بلائی پیلائی افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی تبلیغی غریب مسکین جنہوں نے دنیا کے اندر خدا تعالیٰ کا نام روشن کیا اور جنہوں نے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور باہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے خدا کی قسم تبلیغ والوں کے ساتھ محبت کرنا ان کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا پیغمبر کی شفاعت یقینی کرنا ہے اور مخترت یقینی ہوگی تبلیغی ایسے نہیں ہے تبلیغی بڑے شان و آن والے ہیں انشاءاللہ اور ان پر ہاتھ ڈالنے والے آپ کو دکھاؤں گا آپ اور ہم زندہ ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے مونڈے ٹوٹے ہوئے ہوں گے تبلیغ والوں کا قصور کیا ہے؟ اللہ کا خالص دین بیان کرنا اور اس دین کے بیان میں وہ کسی بھی چیز کے روادار نہیں ہے جوشے جڑون میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنو بنیں گے ہم تجھے لیلہ بناویں گے الحمدللہ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بولو ان کے اببا کا نام مولانا اسماعیل اور ساتھ نے بولو ان کے اببا کا نام مولانا اسماعیل دادا کا نام ستا ہوگئے مولانا فاغل ہوگی اببا کا نام بتائی تو دادا کا پوستا سنو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ان کے اببا کا نام بولو مولانا اسماعیل ان کے اببا کا نام مولانا غلام حسین بولو مولانا غلام حسین ان کے اببا حکیم کریم بخش ان کے اببا مولانا غلام محید دین ان کے اببا مولانا ساجد ان کے اببا مولانا فیز ان کے اببا مولانا شریف ان کے اببا مولانا اشرف ان کے ابا مولانا بادن شاہ ان کے ابا مولانا شیخ بہار کی ان کے ابا مولانا محمد ان کے ابا مولانا محمد فاضل اور یہ سلسلہ چلا ختم شاہ رحمت اللہ علیہ جگہ کاش ہمارے نبی کی وہ سیرت ہمارے سینے میں ہوتی جو مولانا علیہ السلام اس کو لے کر چلے گئے اکمالی میں جماعت میں پانی پر پانی پر جماعت میں وہ زمانے میں جماعت میں آٹھ لو آدمی کی جماعت میں مسجد میں گئے مسجد میں گئے جا کر اپنا سارا سامان رکھا اس میں نے کوئی حتہ 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 وہاں پانی پر کا پوئی ہوں گا اس میں مولانا کون ہے مولانا علیہ السلام مولانا علیہ السلام مگری بات کھانا اپنے گر پر مولانا علیہ السلام اور ہم چولا لکھ رہا ہے کہہ رو سین بھی لکھ رہا ہے ہم ہمارا کھانا ہوں ہم ھم ہم ہم سرپ اللہ کے واسطے آئے ہے ہم کھانے کے واسطے تو جب وہ بہت زید کیا تو مولانا نے سوچا سنت کی استباہ ہے چلو دعوت کبول کرلے مولانا نے کہا ٹھیک ہے ہم نو آدمی ہیں مگریباد آکے گھر پہ کھانے کو چلو چلے گے اب یہ تو دعوت کا جو کام تھا کام میں لگ گئے تھوڑی جنے میں کور شخص آئے اور آکر کہنے لگے مولانا میرے بڑے بھائی آئی تھے آپ کے پاس کہا اور آپ کو مگریب کے بعد تھانے کی دعوت دی مولانا نے کہا اچھا ہوں تمہارے بڑے بھائی تھے کہا میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں لیکن مگریب بعد نہیں آنا عیشہ باد آنا تائم بدل گیا مولانا علیہ السلامت اللہ نے کوئی باد نہیں مگریب بعد ہم تو یہاں بھی پکھانے کے کوئی مسئلہ نہیں مگریب کے بعد مہنہ علیہ السلامت اللہ نے کہا وہ بیان اللہ کی قسم کیسا بیان ہوتا ہوگا کیونکہ ہم لوگ زبان سے بولتے تھے وہ دل کی زبان سے بولتے تھے مولانا علیہ السلامت اللہ نے اپنے بیشات کو عناها کھانے کو بلایا ہے اب جیسے گئے تو وہ بیٹھا ہوا ہے بڑا بھائی وہاں خرچی پر بیٹھا ہوا ہے جیسے مولانا آئے اس نے جو اٹ کر ماں بہین کی کھاویی شروع کی اور مولانا علیہ السلامت اللہ نے کہا سنگ یہ کیا کام لے کر نکلے کیا کام لے کر نکلے تم دعوت تبلیدہ کام تو یہ دعوت تبقیر کرو گے بات آ تو تم نباتیں نہیں ہو مگری بات کہا تھا کھانے کو آنے کو عشاء ہو گئی تو آ رہے ہو بیان کر رہے ہیں رو رہے بیان میں تشکیل ہو رہی ہے ہمارے گھر کی عورتیں کیا روٹی پکڑ کے بیٹھے گی برتن پکڑ کے بیٹھے گی سارے بھگوں نے ہاتھ میں رکھے گی مگری بات کہا تو مگری بھگا کے کھان لو چلے جاؤ پھر مسجد میں جو کرنا ہے چھوٹا بھائی وہیں کھڑا ہوا چھوٹا بھائی وہیں اور مولانا کی زبان پر گیا ماف کر دو گلتی ہو گئی ماف کر دو گلتی ہو گئی وہ اکنی گالیاں دے اور پھر کہ چلو بیچھاؤ ان بکھاریوں کے لئے دسترکان بیچھاؤ دسترکان بیچھاؤ سب ساتھی رہے تو کھایا آپ بتاؤ مہارا بیٹھے ہیں روٹی ہاتھ نے وہ سامنے گالی دیرہا ہے چھوٹا بھائی وہیں پر کھڑا ہوا ہے وہ گالیاں پر گالیاں دے رہا ہے مولانا تھوڑا 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 کھاتے آنکھوں میں آس ہوئے وہ کھاتے کھاتے ہیں بھائی بھائی آپ باف کر دو گنا ہم سے گلتی ہو گیا وہ نہیں کریں گے اسی گلتی یہ کرتے کرتے خیر سب کھانا جب سب کھا ہو گیا مولانا گئے ہیں وہ مسجد میں جا کے مولانا نے دو رکھاڑ نماز پڑھ کے جو سجدے میں روہے ہیں مولانا جو روے ہیں مولانا جو روے ہیں وہ رونا بھی کیسا رونا ہوگا سارے ساتھی رونے لگے اور سارے ساتھی کہنے لگے مولانا آپ تو عجیب ہیں وہ چھوٹا بھائی تو وہاں کھڑا تھا آپ کہہ دیتے کہ اس نے کہا تھا عشاء کے بعد آنا تم نے مغرب بات کہا اس نے عشاء بات کہا مولانا نے کہا اگر میں کہہ دیتا تو دو بھائیوں کا جگڑا ہو جاتا دو بھائیوں کا جگڑا ہوتا تو دونوں کی بیوی آپس میں نرتی پھر ان کی ماں ہوتی بڑے بھائی کی طرف جاتی یا چھوٹے بھائی کی طرف جاتی وہ بیچاری بڑی امہ پریشان ہو جاتی میں نے مافی مانگ کر پورے گھر کو لڑائی جگرے سے بچان دی گیا میرے پیاروں یہ ہے دعوت یہ ہے تبلیغ یہ ہے اخلاق جو ہم سے بہت دور نکلے کئی سال ہوئے وینس ویڈا سے ایک نوجوان آیا تھا جنوبی امریکہ سے اٹھارہ بیس سال کی عمر تھی جب بھی حضرت اسے دستر خان پر ہوتا ہو اور مصافح کرتا ہو اب لوگوں سے ملے تو ہمارے یہاں ہمارے یہ وقت لگا کر کے واپس گیا خاندار بہت ماندار حکومت سے پہاڑ خرید کر منگلے بنایا ہیں ایسا خاندار یہ جو واپس گیا اس نے تو وہ نماز اور ازان اور یہ شروع کیا تو پہلے تو لوگوں نے خاندار کے لوگوں نے کہا کہ یہ گیا تھا اس کا دماغ خراب ہو گیا لیکن یہ لگا رہا خوش آمد کرتا رہا اللہ کی شان ایک جماعت گئی تھی جس میں ایک کوئیت کے ساتھی تھے اور ایک مکہ وقترمہ میں ایک کے تھے وہ جا رہے تھے اور راستے میں ایکسٹنٹ ہوا دونوں شہید ہو گئے تو یہ وہاں پہنچا انہیں کے لئے جا رہا تھا پھر تدفیر ہو گئے پورا خاندان جمع ہو گیا اور یوں کہا کہ آج کے بعد ہم یہی کام کریں گے جس کے لئے اس نے یہ کیا پورا خاندان پھر اس کے والد آئے اور کیسے ماشاءاللہ میرے دوستو قربانیاں بیقار نہیں جاتی ہاں اللہ ہی کو راضی کرنے کے لئے صحیح اصولوں کے ساتھ اصولوں کی پابندی کے ساتھ اور سارا سب کچھ کر کے ہم کچھ نہ ہم سے کچھ تو نے کیا تو ہی کر رہا ہے آج تک جو ہوا ہے اللہ کے کرنے سے جو ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے اور جو ہوگا وہ اللہ کے اب جو جاہتے ہیں پورے عالم میں امن کی حفاظہ فضاء قائم ہو جائے پوری امت اس محنت پر آ جائے امت کا ایک ایک چھوٹ اقمی جانو مال کچھ پر لگاوے اس کے لئے دعائیں کرنے والی جاتا اللہ کی سمجھ میں آئی اس لئے مانا یا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کان تو وہی ہے اور اعمال وہی ہیں اور ان اعمال میں تاثیر وہی ہے بس اتنا ہے کہ وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے حضور سے صحابہ میں آئی خلافت راشدہ میں صحابہ میں طابعین میں طبع طابعین میں عمائی مستحیدین میں علماء کرام میں اور ان سے منتقل ہوتے ہوتے اب یہ میرے اور آپ کے حتمائی اللہ کے واسطے اس کو رسم نہیں بنایا ہے رسم نہیں بنانا ہے ایک رسم ہے نہیں ایک محنت ہے ایک کام ہے ایک ذمہ داری ہے کسی کے لئے پیدا ہوئے ہیں اخدرک لناش اپنا کلمہ سیکھتے ہوئے کلمہ کی دعوت اپنی نماز کو جاندار بناتے ہوئے نماز کی دعوت اپنی تشبیہ و تلاوت کا احتمام کرتے ہوئے اور جب کسی کے لگ جاتی ہے نا تو وہ تو ایک مرتبہ ایک پہلوان آیا حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے وہ علاقے میں جہاں تھا ساری ساری پبلک اس سے بہلی ہوئی تھی پتہ نہیں آج کس کا گھر روٹے گا پتہ نہیں آج کس کو مارے گا پولیس بھی آج ہی جا دی تھی لیکن ایک مرتبہ ایک جماعت گئی تو رہبر اس کے پاس لے گئے اور وہ بیچارہ رات بھر کیا ہوا نشے میں پڑھا تھا انہوں نے آواز جا السلام علیکم آپ کے بھائی آئے ہیں وہ بیچارہ ہو شباہ میرے بھائی اور اسی طرح لڑکھڑاتا ہوا دروازوں تک آئے انہوں نے آمیر صاحب نے بتایا کہ اچھا تو کہاں ٹھہ رہے ہیں کہ ہاں مسجد میں ہیں اچھی بات ہے گھسل کیا کپڑے بدلے اور مسجد میں آیا وہاں تعلیم ہو رہی تھی اور تعلیم کے بعد تھی تشکیل ہوئی بھائی جو چھلے والے ہیں لوگ بڑھا کے تین کرنے والے کون جن کا چھلہ نہیں لگا ہے کون جس کے چار میں اس نے کہا میں تیار ہوں وہ اتنا سننا تھا کہ ایک شور بچ گیا یہاں تک کہ شہر میں کہ وہ جا رہا ہے چھلے میں تو جو بنیے تھے انہوں نے کہلوایا کہ اگر یہ جاتا ہے چھلے میں تو جتنا خرچہ ہو ہم دیں گے اس کو پتا چلا کہ نہیں دین میرا ہے اب میرے دین کے لئے جان میری لگے جو عمال میں چھلہ پورا کر کے آیا حضرت جی رحمت اللہ نے اسے عرض کے حضرت آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے تو بابی نشیب فرمائی یہ چھلہ بھی لگا لیکن اب واپس جا رہا ہوں تو کیا کروں آپ نے فرمایا ہمارے حضرت جی رحمت اللہ نے فرمایا کہ ایک کوشش یہ کرنا کہ گاؤں میں کوئی بالغ مرد و عورت بے نماز ہی نہ رہے لیکن شن تو تو داد آدمی ہے کسی کو مارے کسی کو پٹھنے نماز نہ پڑا ایسا ہے ہمارا کام اخلاق سے نرمی سے توازل سے پیار سے ایک ایک کی خشاہ مت کرنا تھوڑے دن کے بعد اس کا خطایا نظام ہوتے حضرت جی رحمت اللہ ایک پاس حضرت اللہ کا شکر ہے آپ کی تواجیو میں نے کوشش کی کچھ ساتھی ہو گئے اب پورے گاؤں میں ایک آدمی بچا ہے اس کے لئے بھی دعا کر دیجئے اب میں کیا کروں حضرت نے فرمایا اس کو لکھوایا جواب لکھوایا کہ اب یہ کوشش یہ کرنا کہ عورتیں ہیں عورتیں بھی نماز ہی ہو گئے یہ مرد بھی کہ یہ صبح و شام کی تین تین تصویر پڑھنے والے بن جائیں عورتیں کھیت میں بھی جاتی ہیں اور مرد بھی لیکن صبح و شام کی تشبیہ تھوڑے دن انہوں اس کا فون آیا کہ الحمدللہ آپ سب ہرے آٹا گند رہی ہے اور تشبیہ پڑھ رہی ہے بچے کو دوبھ پلا رہی ہے اور تشبیہ پڑھ رہی ہے وہ کھیپ میں جا رہے ہیں اللہ کا نام ایک آدمی جب لے رہتا ہے یہ اتنا بڑا مجمع اگر اس کو اپنے دل پر لے لے کرنے والی ذات اللہ کی ہے ہم اسی کے لئے پیدا ہوئے ہیں اپنے سے جو کچھ بن سکے گا اس میں سستی نہیں کریں گے اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے سر بھی گر بھی اس کے لئے تو صحابہ کے واقعات موجود ہیں اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اللہ کے دین کا کام کریں گے سب سے اہلے کام کرنے والے کو اللہ نواز کریں گے پھر اس کی برکت سے جیسے وہ ایک جوان میں جان دی لیکن پورا آمن نابر بہر حضر اس نے دوستو اخلاص اور قربانی یہ کام ہوگا تو اخلاص کے ساتھ ہوگا قربانی کے ساتھ محنتوں کو اللہ تعالی نے قبول کیا ہے جو مقبولین بارگاہِ الہی ہیں جن کے دنیا میں کام اللہ تعالی کے ہاں مقبول کبھی آپ نے ایسے لوگوں کی زندگیوں پر غور کیا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن روزانہ ان کے نام آمال میں کروڑوں انسانوں کے آمال درج ہو رہے ہوتے ہیں ان کی ریجسٹر میں چاڑ رہے ہوتے ہیں قریب کے زمانے کی مثال لے لے جائے حضر مولی علیہ صاحب رحمت اللہ لے کی آج پوری دنیا میں ان کی محنت کے اثرات آپ میں سے وہ لوگ بخوبی واقف ہوں گے جن کو پاکستان سے باہر جانے کے اتفاق ہوا نیو یارک میں اور واشنگٹن میں اور پیرس میں اور ایک کونے میں اور دوسرے کونے میں جہاں پر بھی آپ جائیں گے تو لوگ آپ کو ملیں گے جو جو اس کام سے وابستہ ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں بچوں کو مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں اور گشت کر رہے ہیں اور تعلیم کر رہے ہیں اور دس صورتیں پڑھ رہے ہیں بلا مبالغہ دنیا کے دو سو ملکوں کے انسان کروڑوں کی تعداد کے اندر ہیں یہ سارے آمال اس محنت کے بانی کے کھاتے میں درج ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر یہ کروڑوں نمازیں یہ کروڑوں تلاوتیں یہ کروڑوں روزیں یہ حافظ یہ علم یہ اتنے بے شمار علماء یہ اتنے بے شمار حافظوں کے قرآن یہ ترابی یہ سارا کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک بندہ دنیا سے چلا گیا اس کا کھاتا چل رہا ہے ایسے لوگوں کی زندگیاں پڑھا کریں ان کی سوانے عمریاں پڑھا کریں انہوں نے کیا کیا اپنی زندگیوں کیسے ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیے اور کتنی بڑی کامیابیوں کہ یہ کام ہے تو اپنی زندگی میں اپنی تلاوت اور نماز روزے کے علاوہ کوئی وقت ایسا نکالیں کہ آپ کے سرحانے جہاں پر آپ سونے سے پہلے بے شک کوئی وقت ایسا ہو جس میں آپ بزرگوں کے حالات پڑھیں بزرگوں کے منفوضات پڑھیں یہ دل کو زندہ رکھنے کے لیے دل کے اندر ایک تڑپ پیدا کرنے کے لیے ایک کڑن اور استراب پیدا کرنے کے لیے یہ بڑی موثر چیز ہے اس کا انتخاب کسی عالم سے پوچھ لی جگہ کہ میں کیا چیز کس سے پڑھنا شروع کروں مگر آپ کے سرحانے کو یہ کتاب ایسی ضرور ہونی چاہیے ظاہر بات ہے ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب آپ بستر پر جاتے ہیں تو جیسے لائٹ بند ہوتی ہے ویسی آپ کو نین بھی آ جاتی ہے بٹن تو نہیں ہے دس پندرہ بیس منٹ تو انسان کو لگتے ہیں ان پندرہ بیس منٹوں کا استعمال کیا ہونا چاہیے یہ بہترین استعمال ہے کہ آپ کے سرحانے ایسی کتابیں پڑھیں مقبول لوگ کی زندگیاں ہوں سوانے عمریاں ہوں وہ کرتے کیا تھے معاملات کیسے ہوتے تھے اخلاق کیسے ہوتے تھے عبادات کیسے ہوتی تھے اٹھتے کیسے تھے بیٹھتے کیسے تھے دن کیسے گزارتے تھے رات کیسے گزارتے تھے یہ ایک بڑے پڑھنے کی چیز ہوتی ہے اور تیسری اور آخری بات جو میں ارس کرنا چاہ رہا ہوں وہ اصلاحی تعلق ہے اصلاحی تعلق کے بغیر کام نہیں چلتے کسی اللہ والے کا دام وہ آپ کو اللہ تک پہنچنے کا آسان رستہ بتا دے گا اس نے خود بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچا ہوگا لیکن آپ کو آسانی کے ساتھ پہنچا دے گا جو بندہ کسی ہے خود ایک رستے کی تلاش میں وہ مارا مارا پھرا ہو نا لیکن کسی اور کو پہنچانا ہو آؤ تمہیں سیدھا سیدھا لے جاؤ تو آپ کو وہ سیدھا سیدھا لے جائے گا سیدھے سیدھے رستے بتا دے گا جس کے رتیجے میں اللہ تعالیٰ کے تک انسان کسی صحبت کا اثر ہوتا ہے کونو معا صادقین صحابہ کو صحابہ کیوں کہتے ہیں صحابہ یہ لفظی صحبت سے نکلا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم